سامین ہیلتھ اینڈ فٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے بچوں کے ڈائیا سے ریلیٹیڈ ایک نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے گٹ کیئر ساشے پر جو کہ بیسیکلی پرو بائیوٹیک ہوتا ہے اور یہ پرو بائیوٹیک پرینڈلی بکٹیریا ہوتا ہے اور اس طرح گٹ کیئر ساشے کا استعمال بچوں کے ڈائریا میں کتنا مفید ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق اگاہی کا نوٹیکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپیک کو سامین گٹ کیئر ساشے پورڈر نماز ساشے ہوتے ہیں ایک ڈبے میں دس ساشے ہوتے ہیں اس وقت ایک پیکٹ کی پرائیز 450 یعنی 450 روپے ہے اور ایک ساشے کی قیمت 45 روپیز ہے اسے سیرل فارما تیار کرتی ہے اسے انٹی ڈیریل ساشے بھی کہا جاتا ہے گٹ کیئر ساشے کے استعمال سے پہلے آپ کو پرو بائیوٹیک کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پھر آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں مکمل اگاہی مل جائے گی ہمارے نظام انہزام میں مختلف قسم کے بکٹیریا ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہامفل ہوتے ہیں یعنی بیماری پھیلانے والے بکٹیریا اور ایسے بکٹیریا بھی ہوتے ہیں جن کو فرینلی بکٹیریا کہا جاتا ہے یا جن کو ہم دوست بکٹیریا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ فرینلی بکٹیریا بیماری پھیلانے والے بکٹیریا کے خلاف لڑتے ہیں اور ایسے سبسٹانس ریلیز کرتے ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کی کارکردگی کو بہتر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ غزہ کے حازمے میں بھی مدد کرتے ہیں جب ہم اچھی غزہ کھاتے ہیں تو ہمارے فرینلی بکٹیریا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور جب ہم ناکس خورا کھاتے ہیں تو یہ ہامفل بکٹیریا زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں گٹ کیر ساشے پر کیسے طرح گٹ کیر ساشے بچوں کے ڈائریا کو روکنے میں کردار ادا کرتا ہے جب ہمارے چھوٹے بچے اکثر زمین پر پھیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اشیاء اٹھا کر موں میں ڈال لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں اور اس طرح اکثر ان کے پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی ویسے بیماری پھیلانے والے بکٹیریا زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے بچہ پیٹ کے مختلی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جس میں اکثر بچے کو موشن، وانٹنگ، پیٹ درد ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کے حالات میں بچے کو بار بار موشن کرنے کی کیفیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ فوراں گٹ کیر کے ساشے بچے کو دیں تو بچہ بہت جل موشن کی کیفیت سے باہر نکل آتا ہے یعنی یہ ساشے فوراں دوست بیکٹیریا کو ایکٹیو کر دے گا اور بیماری پھیلانے والے بکٹیریا کمزور پڑ جائے گا اور یوں بچہ ٹھیک ہو جائے گا ہاں اگر بچے کے موشن تین سے چار دن پرانے ہوں تو پھر اس ساشے کے ساتھ ہمارے چائل سپیشلیس ڈاکٹر کچھ سیرپ اور کچھ یعنی میڈیسن، ادر میڈیسن بھی ریکمنٹ کرتے ہیں بچوں کے ایکیوٹ اور کرونک ڈائریا میں بھی دیگر میڈیسن کے ساتھ اس ساشے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بچے کا ڈائریا جل ٹھیک ہو جائے ہاں اگر ڈائریا کی انیشل سٹیج ہو تو اس ساشے کو دیں تو یہ کمال کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بچوں کے ڈائیجسٹیو سسٹم کو مضبوط کرتا ہے ایسے بچے جو دودھ پیتے ہیں اور اکثر دودھ پینے کے بعد کچھ دیر کے بعد وونٹنگ کر دیتے ہیں یعنی دودھ دوبارہ مو سے نکال دیتے ہیں مین ڈائیجسٹیو سسٹم کی یہ پرابلم ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت میں بھی یہ ساشے کافی مفید ہے اور اسے آپ عام بچوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ڈائیریا کی سچوشن میں ہی اس کو استعمال کریں بلکہ اس کے استعمال سے بچوں کا ڈائیجسٹیو سسٹم اور اس کے فنکشن کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں اسے بڑے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میڈیکل میں زیادہ تر اس کا استعمال چھوٹے بچوں کو اس طرح کی ڈائیریا کی کنڈیشن میں ہی استعمال کروایا جاتا ہے اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو تین ماہ سے ایک سال تک کے بچے ایک ساشے دن میں دو مرتبہ یعنی آدھا ساشے آپ صبح و آدھا شام استعمال کر سکتے ہیں ایک سال سے بڑے بچوں کے لئے ایک ساشے صبح و ایک شام استعمال کروائیں اور اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا اسے آپ پانی یا مطلب کچھ اس طرح کی لیکوٹ چیز میں استعمال کروا سکتے ہیں اور سامین آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے کے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ